دوستو تاریخ تھی 14 اگست 1971 آج سے تقریباً 73 سال پہلے چاروں طرف گہما گہمی کا ماحول تھا ایک طرف لوگوں کے اندر آزادی کو لے کر اتصاہ برتا جا رہا تھا مگر دوسری طرف اکھنڈ بھارت دو حصوں میں بنتنے کی تیاری پر تھا سمائے رات کے قریب نو بج رہے تھے بجلی کی گڑے شک گڑاہٹ کے ساتھ دلی کی سڈے ڈھکوں پر زبردست بارش ہو رہی تھی الگ الگ جگہ سے آ کر لوگ رائے سینہ ہلز پر اکٹھے ہو رہے تھے کچھ ہی دیر میں لاکھوں کی تعدات میں لوگ اکٹھے ہو چکے تھے رات کے قریب دس بجے جواہرلال نہرو سردار ولب بھائی پٹیل اور راجیندر پرساد اور ماؤنٹ بیٹن وائس رائے ہاؤس پہنچے اب کچھ ہی سمائے بچا تھا بھارت کو آزاد ہونے میں کچھ لوگوں کے چہرے پر مایوسی تھیتو کچھ لوگوں میں اتصاہ اور یہاں پر جواہرلال نہرو اپنی سپیچ شروع کرتے ہیں ان کے بھاشن کے شروعات ان دو لائنوں سے شروع ہوتی ہے کچھ ہی دیر بعد وہ گھڑی آ ہی گئی جب بھارت نے آزادی کی سانس لی رات بارہ بجے شنکھنات سے ہمارے دیش کی آزادی کا آرمب ہوا تھا جس میں گراؤنٹ پر کھاڈی ڈی ہی لوگ مہاتمہ گاندھی کے نام کے نعرے لگائے جا رہے تھے اور جو لوگ اپنے گھروں میں یہ بھاشن اور سب کچھ ریڈیو پر سن رہے تھے ان کی بھی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کیونکہ اس سمائے بھارت ایک آزاد پرندہ ہو گیا تھا جس کا ہم نے قریب دو سو سالوں سے انتظار کیا تھا چودہ اگست انیس سو سی تالش میں رات بھر بارش کے بعد صبح آسمان بلکل صاف تھا جب صبح سارہ آٹھ بجے پنڈت نہرو اور ان کے کیابنٹ نے شپت لی اور جس کے بعد برٹیشرز کا جھنڈا ہٹا کر آزاد ہند کا جھنڈا لہر آیا گیا جسے دیکھ سب ہی کی چھاتی چودی ہو گئی تھی کیونکہ اب ہمیں وہ جھنڈا دکھنے لگا تھا جسے ہم برسوں سے دیکھنا چاہتے تھے جب راجدھانی دلی میں آزادی کا جشن منائی آزا رہا تھا اس وقت مہاتمہ گاندھی دلی سے ہزاروں کیمی دور پشچیمی بنگال کے نوہ خالی میں تھے اور راجج میں شانتی قائم کرنے کا پریاز کر رہے تھے جانکار بتاتے ہیں کہ پنڈت نہرو کے اتحاسک بھاشن کو پورے دیش نے سنا تھا مگر گاندھی جی نہیں سن پائے تھے چودہ اگست انیس سو سی تالش کی ایسی رات جب لوگ سوئے تو غلام دیش میں تھے لیکن اگلی صبح ان کی آزادی کی صبح تھی لیکن جتنی خوشی ہمیں آزاد ہونے میں تھی اتنا ہی گم اکھنڈ بھارت کے ٹوٹ جانے میں تھا کیونکہ دوستوں بھارت نے اپنا تین لاکھ چیالش ہزار سات سو سنتش کلومیٹر کا ایریا پاکستان کے روپ میں کھو دیا کروڑھوں کی سنکھیا میں لوگ بھارت سے الگ ہو گئے تھے جو لوگ کچھ سمیے پہلے ہی بھائی کی طرح زندگی جی رہے تھے وہ اب ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن چکے تھے کیونکہ چودہ اگست کی رات بارہ بجے بھارت اور پاکستان کا ویبھاجن ہو گیا بھارت دو حصوں میں بند گیا جس میں ایک حصہ پاکستان اور دوسرا حصہ ہندوستان کے نام ہو گیا تھا جس وجہ سے کئی سارے دنگے ہوئے جو لوگ خود کو پاکستان میں سرکشت محسوس سمجھتے تھے وہ وہاں چلے گئے اور جو لوگ بھارت میں سرکشت محسوس کر رہے تھے وہ یہاں پر آ گئے کہا جاتا ہے کہ کروڑھوں لوگ پلائن کو مجبور ہو گئے تھے ان دنگوں میں ہزاروں لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے تھے یہ اس سمیے دنیا کا سمبھوتہ سب سے بڈیڑھا وستحاپن تھا اور یہ سارا کھیل انگریزی حکومت کا ہی تھا جس نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کا کھیل پہلے سے ہی کھیل رکھا تھا جہاں پر انہوں نے ہندوستان کے اندر ہندو اور مسلم کے بیج بھر دیئے تھے ورنہ آزادی کے پہلے تک ہم سبھی بھائیوں کی طرح ساتھ میں جی رہے تھے وہ تو انگریزی تھی جنہوں نے ہمیں ہماری جاتی کے آدھار پر ہمارا ویکتت و یاد دلایا جس کے بعد ہم آپس میں ہی لیل ڈیڈ ڈہانے لگے اور دوستوں ہندوستان اور پاکستان کے ویبھاجن کی سب سے بی ڈیڈ ہی وجہ یہ بھی تھی کہ محمد علی جنہ دیش کے پہلے پردھان منتری بننا چاہتے تھے لیکن پنڈت جواہرلال نہرو کو پردھان منتری بنانے کا وعدہ مہاتمہ گاندھی پہلے ہی کر چکے تھے جس وجہ سے محمد علی جنہ نے اپنا الگ دیش مانگا اور اسی وجہ سے یہ سارا فساد شروع ہوا جو پندہ اگست سن انیش سو سے تالش میں ختم ہوا دوستوں ہم آپ کو بتا دے کہ بھارت کو آزاد کرنے کی بات بہت پہلے سے ہی چل رہی تھی اور اسی وجہ سے برٹیشرز نے ماؤنٹ بیٹن کو بھارت کا آخری وائسرائے بنایا تھا تاکہ اس کے بعد بھارت کو آزاد دیش گھوشت کر دیا جائے لیکن بھارت کے ہندو اور مسلمان بھائی آپس میں ہی الی ای ڈیڈہنے میں اتارو تھے اور یہی برٹیشرز چاہتے بھی تھے کیونکہ یہ الڈ ڈیڈہائی کی چنگاری انہوں نے ہی لگائی تھی جو آگ بن کر اب تک ہمارے سینے میں انجل رہی ہے لیکن دوستوں اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ برٹیشرز نے ہمارے ساتھ ہر وحظ ظلم کیے جو ہم یاد کریں تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں لیکن پھر بھی انہیں باراتیوں کی طرح ودا کیا گیا جہاں پندرہ سو برٹیش سینکوں کی پہلی ٹیم سترہ اگست سن انیش اسو سی تالیس کے دن اپنے دیش لوٹی وہیں آخری ٹیم اس کے ایک سال بعد ستائیس اگست انیش سو اٹالیس کے دن نکلی اور جب برٹیشرز کے آخری سینک کی ٹولی ہمارا دیش چھوڑا کر جا رہی تھی تو انہیں بینڈ بازے کے ساتھ ودا کیا گیا اور اسی دن سبھی برٹیشرز کا نام ہمارے دیش کے نقشے سے نکل گیا دوستوں یہ تھی ہماری آزادی کی پوری کہانی لیکن کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جس بھارت کا خیال کر کے ہمارے دیش کی سوتنترتہ سے نانی اپنی جان گوادی تھی اور کئی لوگ اپنی آخری سانس تک ہمارے دیش کی سوا کے لیے لڑتے رہے کیا وہ دیش ہم بنا پائے ہیں یا نہیں اپنا جواب ہمیں کمنٹ کے مادھیم سے آپ بتا سکتے ہیں اس ویڈیو ریپورٹ کے انت تک بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد